ایک وقت کی بات ہے کمارپور گاؤں کے قریب ایک غار تھا جس میں ایک چڑیل اور اس کا بچہ رہتے تھے ان کی خوراک صرف مچھلیاں تھیں اس لیے وہ گاؤں کی ایک دکان پر رات کے ٹائم جاتے اور وہاں سے ساری مچھلیاں چوری کر کے غار میں لے آتے تھے امی جان یہ مچھلیاں تو بہت لچیلی اور نربوں ملائم ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ان کو کچھا ہی کھا جاتے ہیں میری امی جان نہیں میرے بیٹے ابھی تو چھوٹا ہے کچھا گوشت بیدے کو گرم اور پھیپڑے کو نرم کر دے گا تو میرے بیٹے دو سال تک فرائی مچھلیاں ہی کھا امی جان فرائی مچھلی سے گوشت کے اندر کا خون ختم ہو جاتا ہے امی جان میں چڑیل کا بچہ ہوں بکری کا بچہ نہیں ہوں جو بغیر خون کے چیزیں کھاؤں ہاں ہاں میرے بیٹے تم میرا ہی بچہ ہے چھمیا چڑیل نام ہے میرا میں مچھلیاں بھی کھاؤں گی اور دریا پر بھی نہیں جاؤں گی چل آج تو کچھی مچھلیاں کھا لے پھر چڑیل اور اس کا بچہ وہ کچھی مچھلیاں کھانے لگ جاتے ہیں پھر جب اگلے دن وہ دکاندار اپنی دکان پر آتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی دکان پر ایک بھی مچھلی نہیں ہوتی وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگ جاتا ہے ہاں میری بچھلیاں پھر اسے چھوڑی ہو گئی ہاں میں مر گیا میرے گھر کا چولا کیسے جلے گا اس کو روتا دیکھ کر لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں ارے بھائی کیا ہو گیا ہے تم اتنے بلے طریقے سے کیوں رو رہے ہو سب خیر تو ہے نا رونے کی وجہ بتاؤ گیا ایسے ہی روتے رہو گیا ارے بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں آج تیسری بار میری دکان سے مچھلیاں چھوڑی ہو رہی ہے میں نے کل شاہ میں مچھوارے سے مچھلیاں خریدی تھی کہ صبح آ کر بیٹھ چھوڑا لیکن رات میں کوئی میری ساری مچھلیاں چھوڑی کر کے لے گیا ارے بھائی تم مجھے ایک بات بتاؤ تمہیں کس شاڑے نے کہا تھا کہ رات کے وقت مچھلیاں خرید کر اپنے دکان پر چھوڑ جاؤ اس طرح کے چھپڑ سے تو کوئی بھی مچھلیاں چھوڑی کر سکتا ہے ہاں میری غلطی ہے میں مانتا ہوں اب میں مچھلیوں کا کام نہیں کروں گا میں یہ دکان چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ دکاندار دکان چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر جب رات ہوتی ہے تو چڑیل اور اس کے بچے کا دوبارہ مچھلی کھانے کا موڈ بنتا ہے آؤ امی جانے آج اس دکان والے کی دکان سے راؤ مچھلی چھوڑی کر کے آتے ہیں اور کچھا کچھا ساری مچھلیاں کو کھاتے ہیں نہیں میرے بیٹے بہنے تجھے کل کچھی مچھلیاں کھلا دی ہے آج تو میں تجھے مچھلیاں پکا کر ہی گلاوگی امی جانے تجھے اپنی منود شکل کی قسم آج مجھے کچھی مچھلی کھلا دے کل سے پکا وعدہ میں مچھلی پکا کر ہی کھاؤں گا میری امی جانے چڑیل کے بچے کے اسرار کرنے پر چڑیل مان جاتی ہے اور وہ مچھلیاں لینے کے لیے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور جب وہ اس کی دکان پر آتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی مچھلی نہیں ہوتی وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں امی جان یہاں تو ایک بھی مچھلی نہیں ہے یہ مچھلی والا دکان چھوڑ تو نہیں کیا کیا ارے بیٹا ایسا نہ بول اگر وہ دکان چھوڑ گیا تو مچھلیاں گاں سے گائے گے امی جانے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی فوت کی ہو گئی ہو اس وجہ سے آج وہ چھٹی پر ہو آپ بیٹا یہ بات تو میں نے نہیں سوچی تھی چل بیٹا ہم کا لاکر مچھلیاں چھوڑی کر کے جائے گا پھر چڑیل اور اس کا بچہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں پھر اس طرح ایک دن گزر جاتا ہے اور پھر رات کو وہ دونوں غار سے دکان پر آتے ہیں تو آج بھی اس کی دکان پر کوئی مچھلی نہیں ہوتی ان دونوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب دکان دار دکان چھوڑ گیا ہے وہ پریشانی میں گھر آ جاتے ہیں امی جانے اب ہم مچھلیاں کیسے کھائیں گے میری امی جانے بیٹا اب تو ہمارے پاس ایک ہل رہ گیا ہے کہ اب ہم دریا سے مچھلیاں پکڑے اور گائے پر امی جانے ہمیں تو پانی سے ڈر لگتا ہے ہم پانی میں جا کر کیسے مچھلیاں پکڑیں گے میری امی جانے بیٹا ہم دن میں جا کر کوشش کرتے ہیں شاید کو مچھلی پکڑی جائے چڑیل اور اس کا بچہ پانی سے بہت ڈرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ صرف دکان سے ہی مچھلی چوری کرتے تھے اور اب تو ان کے سر پر پڑ گئی تھی کیونکہ گاؤں میں کوئی بھی مچھلی والا نہیں رہا تھا پھر جب دن چڑتا تو وہ دونوں دریا کے کنارے آ جاتے ہیں اور چڑیل دریا میں مچھلیاں پکڑنے جاتی ہے چڑیل ڈر کر دریا سے باہر آ جاتی ہے پھر چڑیل اور اس کا بچہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں وہاں وہی مچھلی والا اپنے گھر میں اداس بیٹھا ہوتا ہے اببہ دو دن ہو گئے ہیں تو مچھلیاں بیچنے نہیں جا رہا اگر تو مچھلیاں نہیں بیچے گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے نہیں ترہبے کو کام چوری روٹی کھوری کی عادت پڑ گئی ہے بیٹھے بٹھائی سے روٹی دے دو تو منٹ میں رگڑ جاب بے گا لیکن اب مچھلیاں بیچڑے نہیں جاب بے گا مٹھے اب میری بات بھی گور سے سن لے اگر کل سے تیرا اببہ مچھلیاں بیچ کے پیسے نہیں لایا تو گھر میں ہنڈی نہیں پک بے گی اببہ کیوں تو اپنے جوان جہان بیٹے کو بھوکا مارے گا مہربانی کر جا کر مچھلیاں بیچ تاکہ چار پیسے گھر پر آ جائیں بیٹا کہاں سے مچھلیاں بیچوں تین دفعہ دکان سے مچھلیاں چھوڑی ہو گئی ہے اب تو میرے پاس مچھلیاں خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہے اوہ میرے سسر پسر تجھے کس نے کہا تھا کہ رات کے وقت دکان پر مچھلیاں چھوڑ کیا چھوڑ کو تو خود دعوت دیتا ہے کیا کہ مچھلیاں چھوڑی کر لو اب جو ہو گیا ہے اس کا تانہ بار بار کیوں دے رہے ہو میٹھے تم مجھے ایک بار مچھلیاں پکڑ کر لا دو پھر دیکھنا میں کیسے پیسے کماتا ہوں ٹھیک ہے اببہ میں جاتا ہوں دریہ سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے پھر میٹھا بوری اور کانٹا لے کا دریہ پر مچھلیاں پکڑنے آتا ہے اور جال دریہ میں ڈال دیتا ہے تو کچھ دیر بعد جال میں ہلچل ہوتی ہے اور جب میٹھا جال کھینچتا ہے تو اس میں بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں ارے واہ اتنی ساری مچھلیاں اپنے تو مزے لگ گئے آج کے بعد تو گھر بیٹھے بیٹھے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے اب میں ان مچھلیوں کو بوری میں ڈال کر گھر لے جاتا ہوں چڑیل کی نظر تو میٹھے کی مچھلیوں پر ہوتی ہے لیکن وہ میٹھے سے مچھلیاں کیسے چھینے اسی سوچ میں ہوتی ہے کہ اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ جادو سے مچھلی بن جاتی ہے پھر جب میٹھا آتا ہے یہ کیا ایک اور مچھلی لگتا ہے آج تو اپنے مزے ہو گئے آج تو مچھلیوں پر مچھلیاں کابو میں آ رہی ہیں میٹھا اس مچھلی کو بھی بوری میں ڈال لیتا ہے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ مچھلی نہیں چڑیل ہے پھر جب میٹھا گھر آتا ہے ہاں میٹھے کوئی مچھلی پکڑ کے ملے کیا ہے یہ خالی آتا کیا ہے ارے بیگم آج بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر لے کر آیا ہوں شاباش میرا بیٹا نکال ساری مچھلیاں نکال پھر جب میٹھا بوری اٹھاتا ہے تو اس میں صرف ایک ہی مچھلی نکلتی ہے یہ کیا میٹھے یہ تو صرف ایک مچھلیاں اور وہ بی تھڑی گندی لگ رہی ہے ارے بیگم قسم سے میں نے آج بہت ساری مچھلیاں پکڑی تھی یہ مچھلیاں کہا چلی گئیں مجھے پتا نہیں وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ مچھلی چڑیل بن جاتی ہے وہ سب اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں میں مچھلیاں کھانے والی چڑیل ہوں مجھے اور میرے بیٹے کو مچھلیاں بہت پسند ہے میں نے مچھلیاں کھا کر اپنا بیٹے بھر لیا ہے میرے بیٹے کے لئے مچھلیاں پکڑ کر آ ورنہ میں تم سب کو مار دوں گیا چڑیل باجی ہمیں کچھ مت کہنا ہم روز آپ کے لئے اور آپ کے بچے کے لئے مچھلیاں پکڑ کر لے کر آئیں گے بہت اچھی بات ہے اگر کسی دن بھی ناگا ہوئی تو تم سب کی خیر نہیں ہم میں جا رہی ہوں کل اپنے بچے کے ساتھ آ کر مچھلیاں کھاؤ گے یہ کہہ کر وہ چڑیل غائب ہو جاتی ہے اب ان سب کو یہی خوف تنگ کرنے لگ جاتا ہے کہ اگر چڑیل کو مچھلیاں نہ ملی تو وہ ہمیں مار دے گی خیر اگلے دن میٹھا ٹائم سے دریہ سے مچھلیاں پکڑ کر لے آتا ہے اور چڑیل اور اس کا بچہ وہی مچھلیاں کھانے لگ جاتے ہیں اس طرح کئی دن گزر جاتے ہیں بیگم میں تنگ آ گیا ہوں روز روز انہیں مچھلیاں کھلا کھلا کر اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا یہ چڑیلیں ساری مچھلیاں کھا جاتی ہیں اور ہمارے حصے کی بھی مچھلیاں کھا جاتی ہیں میٹھے اب تو مسئلہ آل کر رہا پڑ میرے دماغ میں ایک بہت اچھی ترکیب آ رہی ہے پھر نصیبوں کینچی میٹھے کو ساری ترکیب سمجھا دیتی ہے اور اگلے دن میٹھا دریہ سے مچھلیاں پکڑتا ہے اور جب وہ چڑیل کے پاس آتا ہے چڑیل باجی آج بہت ساری مچھلیاں پکڑی ہے میں نے میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے بتا لڑکے بتا کیا آئیڈیا ہے ترہ پاس چڑیل باجی آپ آج اسی دن کی طرح مچھلی بن جاؤ میں آپ کو دوبارہ بوری میں ڈالتا ہوں آپ آدھی مچھلیاں کھا جانا اس طرح آپ کی بیٹے کو بھی شک نہیں ہوگا اور آپ کا ٹھیک سے پیٹ بھر جائے گا واہ لڑکے آئیڈیا تو ترہ بہت اچھا ہے میں بنتی ہوں مچھلی پھر چڑیل مچھلی بن جاتی ہے میٹھا اسے جلدی سے اٹھاتا اور دریاں میں پھینک دیتا ہے اوہ یہ تو نے کیا کیا مجھے تیردن نہیں آتا ہاں مجھے بچاؤں مر گئی مجھے تکچک کبیا لڑ گئی چڑیل پانی میں ڈوب جاتی ہے لویس منہوس چڑیل کا تو مسئلہ حل ہو گیا اب جا کر اس کے بچے کا مسئلہ حل کرتا ہوں چڑیل کے بچے آپ کی امی آ رہی ہے آپ مچھلیاں کھاؤ اور مزے اڑاؤ پھر جیسے ہی وہ مچھلی کھاتا ہے تو نصیبوں پیچھے سے ہتوڑا مارتی ہے اور وہ گر کر مر جاتا ہے اور ان سب کی ہمیشہ کے لیے چڑیل سے جان چھوڑ جاتی ہے پھر میٹھا مچھلیاں پکڑتا اور اس کا باپ آرام سے بیچتا ہے میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ